کرونا وائرس دنیا کے لیے ابھی تک کا سب سے بڑا خطرہ چین کے وہاں سہر سے نکلے اس کرونا وائرس نے ابھی تک پوری دنیا میں قریب ایک لاکھ لوگوں کو سنکرمت کیا ہے اور پچاس ہجار لوگوں کی جان بھی لے لی ہے ہمارے دیس ہی بھارت میں قریب پندرہ سو انٹھانوے کیس ہے اور قریب چھپن لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے سوپر پاور امریکہ سے لے کے اٹلی تک کے دیس اس وائرس کے سامنے ہار باندھ چکے ہیں وہیں دوسری اوڑ چین سے ہی تھوڑی دوڑی پر ایک دیس ہے جس کا نام ہے تائیوان وہاں کرونا سے 0% لوگ کی ہی موت ہوئی ہے اور کرونا 0% لوگوں میں ہی فیلہ ہے تو کیا ہے تائیوان اور ان چھوٹے چار دیسوں کی تیاری جانیں گے اس ویڈیو میں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے میسٹیریس بوائی and welcome to a new episode of mystery تائیوان اور ان چار چھوٹے دیسوں کی تیاری دراصل یہ ہے جراصل جب کرونا وائرس پرچلن میں آیا تب ہی سے تائیوان سوچرلینڈ کے با آدھی دیسوں نے وہاں سے آنے والی سبھی بیمانوں کو رد کر دیا تھا اور انہوں نے اپنے دیس میں پر 40% سے زیادہ سانیٹائجر کا مینوفیکچر کیا انہوں نے دوسروں دیسوں کو سانیٹائجر آدھی کا نریات کرنا بند کر دیا اور اپنے ہی دیس میں سانیٹائجر کا آیات شروع کر دیا دراصل انہوں نے چکنگونیا اور سوائن فلو جیسے مہاماریوں سے سیکھ لی ہے جب چکنگونیا اور سوائن فلو آیا تھا تب ان کے دیس میں بہت سے لوگوں کی موت ہوئی تھی اور وہاں وہیں سے سمجھ گئے کہ کسی بیماری کو اگر ختم کرنا ہے تو اسے فیلنے ہی مت دو کرونا کو ختم کرنے سے اچھا اسے پیدا ہی نہ ہونے دو انہوں نے اپنے دیس واسیوں سے اپیل کی تھی وہے گھر سے بہان نہ نکلے اور ان کے لوگوں نے بھی اس بات میں ان کا ساتھ دیا کیوں اٹلی جیسا دیس جو پوری دنیا میں میڈیکل کلیٹ آف پائک میں آتا ہے پھر بھی وہ اتنا بے بس پڑا کیونکہ اس نے کرونا کو آنے کے بعد ختم کرنے کی سوچی لیکن وہی دوسری اور سویجر لینڈ جیسے دیس نے اسے پیدا ہی نہیں ہونے دیا انہوں نے بہاری یاتری کو پندرہ دن کی آئیسولیشن میں رکھا اور اپنے پورے دیس کو سینیٹائج کیا ان کے دیس کے ساتھ ساتھ ان کے لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا وہیں دوسری اور ہمارے دیس بھارت میں ابھی بھی لوگ اسے مجاک سمجھ رہے ہیں اٹلی ایران نے سمجھا تھا اسے مجاک آج دیکھو وہاں کے لوگ رو رہے ہیں اور ہم یہاں بے سرموں کی طرح گھوم رہے ہیں اگر کرونا کو روکنا ہے تو اسے فیرنے ہی نہیں دو آسٹریلیا کے ویگیانکوں نے اس پر سوچ کرنا سروع کر دیا ہے اور ان کے مطابق اس کی ویکسین بنانے میں کم سے کم پندرہ سے اٹھارہ مہینے لگ سکتے ہیں لیکن تب تک تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی اور پھر ویکسین کا کیا کام ہوگا سمجھو اور سنو اس کرونا کو فیلنے ہی مت دو جیسے ان پانچ دیسوں نے سابدھانی برتی ہے ہمیں بھی سابدھانی برتنی پڑے گی اور اپنے دیس کو سرکچت ہمیں خود ہی رکنا پڑے گا اپنے گھر میں رہ کر تو کرونا کو روکنے کا کوئی چارہ نہیں ہے ہمیں اسے فیلنے ہی نہیں دینا ہوگا تو اسٹے ہوم اسٹے لیو اپنے گھر میں رہو دوسروں سے کم ملو یہی ایک علاج ہے